بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کو بتائیں گے آئیسیز بی کے لحاظ سے کچھ بہت ہی امپورٹنٹ ٹپس جس پہ عمل کر کے آپ آئیسیز بی کے انٹریو میں آرام سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ضروری اور انتہائی اہم پوائنٹس ہیں یہ ہر بندے کے ساتھ ہوتے ہیں یہ ہر بندے سے کوئسٹنس پوچھے جاتے ہیں اور ہر بندہ یہ اس میں غلطی کرتا ہے تو شروع کرتے ہیں اپنے ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم امیدوار کو چاہیے کہ وہ انٹریویو والے کمرے میں جانے سے پہلے اللہ پر کامل یقین اور بروسہ رکھیں کیونکہ اگر آپ اپنا مائنڈ بلکل کلیر رکھیں گے کہ ہاں میں ہو سکتا ہوں اپنا بلکل کلیر ایک ویژن رکھیں گے تو بلکل آپ ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے دل میں توڑی سی بھی ایسی ویسی بات ہوگی تو پھر آپ جا کے وہاں سے آپ نرویز بھی ہوں گے اور آپ کا سکسس بھی نہیں ملے گا سب سے پہلے چیز اللہ پر کامل یقین دوسری چیز انٹریویو کے لئے دیا گئے ڈریس کورٹ کو ضرور فالو کریں جو آپ کو ڈریس کورٹ دیا گیا ہے کہ آپ نے انٹریویو کے لئے اس ڈریس میں آنا ہے آپ نے وہ ہر حال میں فالو کرنا ہے ٹھیک ہے تیسی چیز جو عام طور پر پریشانی کی وجہ سے انسان کے جسم پر پسینہ بینا شروع ہو جاتا ہے لہٰذا اپنے ہاتھوں کو ٹیشو پیپر اور رومال سے اچھی طرح سے صاف کر لے کیونکہ انٹریویو لینے والا آفسر لازمی آپ سے مسافہ کے لئے آپ سے ہاتھ ملائے گا تو اگر آپ کے ہاتھ پر پسینہ آجاتا ہے تو یہ ہی یوزیلی اس چیز کی علامت ہے کہ آپ نرویز ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کانفیڈنٹ رہنا ہے اور رومال یا پھر ٹیشو پیپر اپنے پاس رکھیں جس سے آپ اپنے ہاتھ ڈرائے کریں ٹھیک ہے اچھا جی پوائنٹ نمبر فور کمرے میں داخل ہوتے وقت اجازت طلب کریں اور دروازہ اس طرح بن کریں کہ جب آپ کمرے میں داخل ہو تو آپ دروازے کو ایک ہاتھ سے کمر کے پچھلی جانب سے لاتے ہوئے بن کریں اور آپ کا موہ جو ہے وہ دروازے کی طرف نہ ہو آپ کا جو فیس ہے وہ انٹریویور کی طرف ہو ٹھیک ہے آپ نے ٹرن ہو کے دروازے کو بند نہیں کرنا یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو موسٹلی لوگوں کو نہیں پتا ہوتی اور وہ آپ کی ہر چیز نوٹ کر رہا ہے جو ٹیپٹی ہوتے ہیں وہ آپ کی ہر چیز نوٹ کر رہا ہے پوائنٹ نمبر فائف کمرے میں داخل ہونے کے بعد کمرے کی دیواروں پر لگی مختلف قسم کی چیزوں کو ہرگز نہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ جائیں ایک کانفیڈنٹ لیول کو اپنا برقرار رکھتے ہوئے ایک سمائلی فیس کے ساتھ پرمیشن لے بیٹھے اور انٹریویر کے آنکوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں ٹھیک ہے یہ ایک اچھے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے اچھے جی پوائنٹ نمبر فائف سوری پوائنٹ نمبر فائف تو ہوگی پوائنٹ نمبر سکس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا انٹریویر اچھا ہو تو پھر جھوٹ ہوشیاری دولاپن یا مکاری کا استعمال بلکل نہ کریں جو آپ کا آگے والا بندہ بیٹا ہوتا ہے ڈائپٹی ہوتا ہے اس کی پوری عمر اسی چیز میں گزری ہوتی ہے وہ آپ کو سامنے دیکھ کے آپ کو پچان لیتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے کیسے نیشنل ہو اس کا منٹریویٹی کا مالک ہے تو جو آپ ہو سو ہو آپ نے کوئی دولاپن نہیں دکھانا جو آپ ہو آپ سمپل ویسی بات کر لو آپ کو انگلیش نہیں آتی آپ اردو میں بات کرو آپ کو انگلیش میں کر سکتے ہیں بھی انگلیش میں کرو نہ زیادہ اوروں میں کانفیڈنٹ ہوتا ہے نہ زیادہ انڈر کانفیڈنٹ ہوتا ہے آپ نے ایک نیچرل وے میں رہنا ہے ٹھیک ہے پوائنٹ نوبر سیون ہر سوال کا جواب نیچرل وے یعنی فطری انداز میں دے اور انٹریویو کے دوران اردو زبان کا اتصال زیادہ کریں کیونکہ وہ ہماری ٹرم مدر اٹھائیں گے تو ہم اس میں ایزیلی بات کر سکتے ہیں اور ایزیلی ہم ان کو اپنا پوائنٹ اف یو سمجھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک ہماری طرف سے ایک ٹپ ہے باقی اگر آپ انگلیش میں کر سکتے ہیں تو وہ بھی اچھی بات ہے ٹھیک ہے پوائنٹ نوبر ایٹ ہر سوال کا جواب نو یس یا پھر سوری سر اگر آپ کو کوئی قویسٹن نہیں آتا آپ سوری سر بول دیں ٹھیک ہے آپ ہرگز ایسا نہ کریں کہ سر پلیز دوبارہ سوال دور آئیے گا یا آپ کو اگر پتہ نہ ہو اور آپ اس پہ سوچنے لگ جائیں اور پھر اس کو غلط انصر کریں یا پھر اس کو فیکٹ سے ہٹ کر انصر دیں نو آپ کو نہیں آتا آپ سمپل کہتے سر سوری نہیں آتا ٹھیک ہے وہ نیکس ٹریکٹن پہ چلے جائیں گے کیونکہ ہر بندہ عالم و فازل نہیں ہوتا ہر بندہ پوری ہنڈر پرسنٹ پرفیکشن نہیں رکھتا تو ایسا ہوتا ہے تو جو چیزیں آپ کو نہیں پتا آپ سمپل بول دیں سر سوری نہیں پتا ٹھیک ہے اس میں کوئی بری بات نہیں اس میں کوئی غلط بات نہیں جیسے آپ ہو آپ ویسے ظاہر کرو آپ بالکل جو آپ نہیں ہو وہ پریڈرینٹ کرنے کی کوشش نہ کرو ٹھیک ہے پوائنٹ نمبر نائن وہ سوالات جو آپ انٹریویو کے دوران نہیں آتے آپ کو تو پریشان نہیں ہونا کونفرنس لیول اپنا برقرار رکھنا ٹھیک ہے وہی بات کہ آپ نے گبرانہ نہیں ہے آپ نے بلکل آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہاں بلکل ہر کوئی ایسا ہی ہے کہ ہر کسی کو ہر کوئی ہر ایک قویسٹن کا انصر نہیں آتا سو اسی اس پر اپنا اپنے کونفرنس لیول ڈاؤن نہیں کرنا ٹھیک ہے پوائنٹ نمبر ٹین انٹریویو کے دوران سوال کو پہلے غور سے سنیں اس کے بعد اس کے جواب دے مطلب آپ جب بھی قویسٹن رو آپ سے کریں گے آپ اس کو آدم ہے کہ میں یہ مجھے تو ایک قویسٹن آتا ہے میں آن سے بھی انصر دے رہوں نہیں بلکل بھی نہیں ہو سکتا ہے قویسٹن میں وہ کچھ اور پوچھنا چاہ رہے ہو پہلے غور سے سنیں اس کے بعد آپ اپنا جواب دیں ٹھیک ہے پوائنٹ نمبر 11 جس سوال کا جواب دے دے اس جواب پر ڈٹے رہے یہی ایک اچھی لیڈر کی نشانی ہوتی ہے آپ پہلے ایک ڈیسیجن لینے سے پہلے آپ سو دفعہ سوچیں لیکن جب آپ نے ڈیسیجن لے لیا آپ اس پہ سٹینڈ والا ہے آپ اس کو اپنا یا آپ نے بلکل ٹھیک ڈیسیجن لیا اور آپ نے یہ بلکل ٹھیک بات جواب آنسر دیا اس کو ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی آئے کہ پہلے ایک سوال جو آپ سے کرتا ہے اس کو غور سے سنیں اس کو سمجھیں اس کے بعد اس کو آنسر کرو اور جب آپ نے آنسر کر دیا پھر آپ نے اس پہ سٹینڈ لینا ہے سٹینڈ اس کے بعد آپ نے اس سے یوٹن لینا ہی نہیں ہے یہی ایک اچھی لیڈر کی نشانی ہوتی ہے ٹھیک ہے پوائنٹ نمبر ٹویلو انٹریوی کے دوران کسی بھی حکومتی اداری ادارے یا شخصیت کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا ٹھیک ہے آپ ایک نیٹرل وے میں نیوٹرل وے میں رہیں گے آپ نہ تو کسی کو کرنے گے نہ تو کسی کو بلیم کرنے گے نہ تو کسی کی تعریف کرنے گے ٹھیک ہے کسی حکومتی ادارے یا پھر اس طرح کے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بلکل نیوٹرل وے میں رہنا ہے یہی آپ کے لیے ایک پوزیٹیو پوائنٹ ہوتا ہے آپ کے لیے اور آپ کی سیلیکشن کا باعث بن سکتی ہے تو آپ اسیس کا بہت زیادہ خیال رکھیں ٹھیک ہے اچھا آخر میں تیٹین نمبر پوائنٹ کے انٹریو لینے والے افسر سے بات کرتے ہوئے اس کی آنگوں کی طرف دیکھیں اس وقت پر اپنی شگفتگی برقرار رکھیں اور کسی بھی پریشانی کا اظہار بلکل بھی نہ کریں ٹھیک ہے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ نے بلکل اس کے سامنے اگر آپ کو کوئیسٹن نہیں آتا نہیں آتا that's okay پوٹ آپ نے اپنا کونفیونس لیول لوز نہیں کرنا آپ کے ان کے آنکھ میں آنکھے ڈال کر بات کرنی ہے ٹھیک ہے اور ایک اچھا سا سمائیلی فیس رکھنا ہے آپ نے نہ تو نروس ہونا ہے نہ تو اور کونفیڈنٹ ہونا ہے اور یہی آپ کے سیلیکشن کا باعث بن سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہی تھی آج تک کی ہماری ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ نہگبان